اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مزے میں ہوں آج جی محرم کی دس ہے اور ابھی بس شربت بنانے کی تیاری ہے میں نے دیکچر وغیرہ جو تھا وہ رات کو ہی نکال لیا تھا اور ابھی جو ہے میں پانی چلانے آئی تھی اور ابھی آپ کو پتہ ہے کیا ٹائم ہے ابھی ہے صبح کے سباہ آٹھ اور آج ہم میں پانی چلانا بلکل بھول گئی بلکل ذہن سے ہی نکل گیا کہ پانی چلانا تھا تو بس پھر وہ سباہ آٹھ میں جیسی آنکھ کھلی ہیں تو پانی چلایا فوراں اور پھر میں آکے بیٹھ گئی تھی اب میں آئی تھی پانی کو بند کرنے کے لیے کیونکہ پانی جا چکا تھا صرف پندرہ منٹ پانی آیا کیونکہ ہمارا پانی تقریبا ساتھ ساتھ آ جاتا ہے اس کے بعد جی میں تھوڑا سو گئی تھی پھر اٹھنے کے بعد جو ہے جو برتن رات میں تھوئے تھے میں نے سارے رکھنے تھے انڈے ڈبل روٹی وغیرہ منگوا لیا تھا اور ایک ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ دودھ سارا جو تھا وہ خراب ہو گیا پتہ نہیں کس طریقے سے سارا دودھ خراب ہو گیا تقریبا دھائی کلو دودھ بہت افسوس ہوا شکر تھا کہ پینڈنگ میں تھوڑا سا دودھ پڑھا ہوا تھا جس کی ہم نے چائے بھائی بنا لیا اور ناشتہ کر لیا اور ابھی جو ہے یہ سارے برتن پھیلے ہوئے ہیں کچھ دھونے والے ہیں ان کو سب سمیٹنا ہے اس کے بعد ہم کریں گے شربت کی تیاری اچھا جی ناشتہ وغیرہ سب کر لیا تھا ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایلو ویرا جل جو ایلو ویرا جل بزاری ملتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایزا موشنرائزر یوز کیا کریں تو بھی بہت اچھا ہے جن کی سکین بہت آئیلی ہے ایکنی پرون سکین ہے تو وہ کوئی بھی آئیلی چیز کوئی بھی آئیلی کریم نہیں لگا سکتے چہرے پر سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایلو ویرا جل لگائیں مو دھو کر اور اس کے بعد پانچ دس منہ پنکھیں کے نیچے بیٹھیں گے تو ایلو ویرا جل بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے اس کو ضرور آزمائیے گا کیونکہ میں خود اب ایلو ویرا جل ہی اس گھر ہی میری سکین بہت آئیلی ہے اور اس کی مقصد کوئی بھی چیز دوسری برداشت نہیں کر سکتی ہے تو میں یہی لگاتی ہوں یہاں روحان سو رہا تھا اور اس کا ناشتہ بھی میں نے رکھا ہوا تھا پھر میں نے کہا چلو ہم کر لیتے میں اور مانور اس کے بعد میں اس کو اٹھے گا تو کھلا دوں گی اور یہ میں نے ایک تجمیلی بہیحانیہ کی دبا اس میں رکھا ہوا تھا یہاں چائے کم پڑ گئی تو میں نے چائے اور بنا لی اور جیلیاں وغیرہ سب تیار کر لی ہیں دو تین قسم بھی جیلیاں تیار کر لی ہیں کیونکہ شربت میں جیلی ڈالونا تو اس کا بہت اچھا سیک فلیور آتا ہے چینی رکھی ہوئی چاشنی بنانے کے لیے اور تقریباً چار کلو چینی چاشنی بنائی تھی اور ساتھ میں ایک کیورا بھی رکھا ہوا ہے ایسنس مقصد کی خوشبہ بہت پیاری سی تو میں نے کہا اس کو بھی ہم ایٹ کریں گے یہاں میں نے تیاری شروع کر دی تھی چاشنی بنانے کی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر چاشنی بنانے کی جیلی تھنڈی ہونے رکھ دی تھی میں نے کہا جب تک ہم اپنا دوسرا پروسس شروع کریں گے تو جو تھنڈی ہونے والی چیزیں ہیں وہ تھنڈی ہو جائیں گے اس کے بعد میں کر لوں گی دودھ بائل اور ابھی میری چاشنی سورسی بچ بھی گئی تھی یہاں میں نے جیلیوں کٹ کر دی ہے سارا اور بھدام پسٹے بھی کٹ لیے تھے بس برف کا انتظار تھا برف بھی آ گئی اور اب جو ہے اسے ہم تھنڈا کر رہے ہیں شربت کو سوری دودھ کو دودھ بائل کیا تھا دودھ کو پہلے اچھی طرح تھنڈا کر کے اس کے بعد جو ہے ہم اپنا پروسس شروع کریں گے یہ اس طریقے سے جو ہے دودھ ساسا تھنڈا بھی ہو رہا ہے اور ساسا جگ بھی ہلایا جا رہا ہے کیونکہ شربت تھنڈا رہا ہے اور بڑے ہی مزے کا کوئی شربت تیار ہوا تھا بہت ہی زبردست سا اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا اس میں ہم نے بنانا بھی جو تھے وہ ڈالے تھے جیسے ہم بنانا کا جوس بناتے ہیں نا ویسے ہی بلکل ہم نے اس میں یہ بھی ڈالے تھے اور جیلیز بھی تھی بیدام پسٹے بھی تھے مزے کا بہت مزے کا اور پھر میں نے سب کو جب بانڈ وغیرہ دیا تو پھر میں نے اپنی جو شوپر تھی مقصد اسے میں نے کوئی فریز کر دیا میں نے کہا خراب نہ ہو تاکہ پھر جب بھی ہم نے پینا ہو تو ہم اس کو نکالیں تھوڑے دیر اس کو ڈی فروز کریں اور پھر ارنام سے پینیں اور بلکل وہی ٹیسٹ اچھا جی میری حضرت کچھ دن پہلے جو گئے تھے وہ گئے تھے ملدان اور باہر بھی گئیں گئے تھے کچھ کشمیر وغیرہ وہاں بھی گئے تھے تو وہاں سے میں نے روکیسٹ کی تھی یہ حافیس کا جو ہلوہ وہ ضرور لائیں کیونکہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت پیارا ہوتا ہے مقصد بہت اچھا ہوتا ہے تو جب بھی میں رات کا کھانا کھاتی ہوں تو لازمی میں تھوڑا سا ہلوہ لیتی ہوں اور مقصد اگر آپ کے بھی مہا پیارے ہیں ملدان میں تو آپ کراچی میں بیٹھ کر ان کو بول سکتے ہیں اور شاید بولتے بھی ہوں گے کیونکہ اتنی مزے کالو ہے کہ روکیسٹ کرنا تو بنتا ہے اب اس کی آن لائن ویب سائٹ کوئی ہے نہیں جو میں کبھی آن لائن منگوان ہوں جیسے کبھی انسان کا دل کرتا ہے آن لائن کھانے کا تو منگوان کے کھالے نہیں کچھ ایسا نظر نہیں آرہا اچھا جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں پلیس سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ